دو بچوں کا سگے بھائیوں کا مادر ہوا تھا اور اس میں نائی نے نرمہ محتیہ کر دی تھی یہ اس کی دکان ہے نائی کی ہم میں آپ کو دکھا دوں یہ نائی کی دکان ہے اور اسی نائی کی دکان میں وہ ساجد نام کا نائی یہاں اپنی دکان چلاتا تھا اور سامنے ہی اس کے تھوڑی ہی دور پر جو ہے فرنٹ پہ یہ جو میں آپ کو ایریا دکھاؤں گا یہ بچوں کے پرجنوں کا سامنے یہ جو گھر ہے یہاں پر دونوں بچوں کے پرجن رہتے تھے اور ساجد شام کو چار وجہ دکان بند کر کے چلا گیا تھا اور دوبارہ جب لوٹ کے آیا تب اس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور گھر کے تیسری منجل پر پہنچا اور اس نے دونوں بچوں کی ہتیا کر دی وہیں ایک تیسرا بھائی جو تھا وہ جو ہے وہ تبکود کر بھاگ آیا اس میں آرہن نام کا جو بچہ تھا وہ اس کی موت ہوئی ہے اور آئیش جو بچہ تھا اس کی موت ہوئی ہے اس معاملے میں مرتق کے پتا نے ایف آئی آر درج کر آئی ہے جس میں ساجد کو نامجد کیا ہے اور اس کے جو دوسرا بھائی ہے جاوید کو بھی نامجد کیا ہے ان کا آرہ یہ ہے کہ جاوید نیچے رہا اور ساجد دھر کے اندر پہنچا اور اس نے دونوں بچوں کو چاکو سے ریت کر ہتیا کر دی فلال دونوں بچوں کا کوشمارڈم چل رہا ہے اور جو ساجد ہے اس کا بھی ابھی تھوڑی دیر میں کوشمارڈم ہوگا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی وہی پر آپ کو بتاتے ہیں یہاں آس پاس کے لوگ یہ بہت لوگ اکھٹے ہو گئے ہیں اسی دکان میں جو دیر رات بھیڑ اکھٹی ہو گئی تھی اور دکان کا سٹر توڑ کر اس کے سامان کو جلا دیا تھا یہاں پر جو تھا اس کو سامان کو رکھ کے جلا دیا تھا کئی سارے کھوکے تھے اس پہ بھی آگ جنی کری تھی اور اب جو ہے یہاں پر لوگ باگ اکھٹے ہو کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لوگ یہ جانکاری جھٹا رہے ہیں کہ آخر گھٹنا کیسے ہوئی تھی چترانجن سنگھ نیوز 18 بدائیوں دکان پہ آیا تھا دکان پہ تین کے لیے چل لیے اور مجھے پیسے دیے اور پھر بھولا بھابی پانچ ازار روپے تم دھار دے تو کچھ آپ کی مدد چلی ہے تو میں نے پانچ ازار نکالے اسے دے دیے بھولے کے آکے وہاں پہ کھڑا ہو گیا بھولا بھابی میرے بھائی وہ ہسپٹل میں بھرتی ہے جنانے ہسپٹال میں مجھے اس کی ڈیلیوری گیارہ بجے کا ٹائم دیا ہے میں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے ان سے پاپا سے بات کی بچوں کے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں دے دے گا صبح دے ہی دے گا دے دو اچھے ہیں کوئی دکت نہ تو مجھے مجھ سے تو کوئی ان کے دسمنی تھی نہیں اب ان سے کروایا گیا ہو یا کیا ہے اب کوئی جان سکتا ہے اس سے پوچھا جائے جاوید بتائے گا کیا ہوا کیوں اس نے کیا جاوید باہر کھڑا ہوا تھا ہاں تو یہ چاکو لے کے اندر آیا تھا یا گھر سے چاکو لیا تھا یہ چاکو تھا اس ٹائم ڈکایا تھا پر اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اچھا آپ نے چائے بنانے کے گئی تھی اس لیے ہاں چائے پی لے تو وہ آئیس کو لے کے اوپر گیا پالر میں وہاں سے اسے پہلاتے ہوئے لے گیا اوپر اوپر لے جا کے اس نے کمرہ اوپر گیٹ بند کر لیا تو پہلے آئیس کو مارا پہلے آئیس کو مارا اس کے بعد میرے چھوٹے کو مارا اور تیسرے جو بیٹا تھا اس پہ عملہ کیا وہ بچ گیا اس نے اس کا چاکو پھیک دیا گیا تو اس نے دور پھیک دیا چاکو پھیکتے ہی وہ دڑھوڑا گرتے ہوئے آیا نیچے کیا چاہتی ہو آپ کیا چاہتی ہو مجھے اس کی پوچھ جائے پہلے اس سے پوچھتاج کی جائے مارے سامنے جاویز سے کہ اس نے کیوں ایسا کیا ہماری کچھ نہیں تھی بھائی تو کہہ رہے ہیں تب اس سے پوچھ جائے پوچھتاج کی جائے اس بیات کی ہمارا کہ اس نے کیوں کیا ہے کسی نہیں کروایا ہے اس نے خود کیا ہے مجھے